کس اور منتر روبرو نہیں ہوں گے اور پھر واسطیق منتر بتاواں گے کس کی سنت نے کون کون سے منتر جاب کیے اور کس پر وہ پرمانیت ہے کہ ان کا موکس ہوا بہت سمیہ سے ان کی جو انا مہمہ گاتے آئے ہیں بھگزن اب ان کے جھٹھے گیان کی ایک جھلک بتاتے ہیں انکو پرماتما کہتے ہیں جھٹھا گیان یہ جھان کہاں لاؤ یہ بعد بدہ چطرائی یہ جھٹھے گا ایک پشتک ہے سار وچن رادہ سوامی نصر یعنی وارتک رادہ سوامی دیال کی دیا رادہ سوامی سہائے سار وچن رادہ سوامی نصر یعنی وارتک جس کو پرم پرسپورن دھنی سوامی جی مہارج نے جبان مبارک سے فرمایا ہے شیو دیال جی نے بولے ہیں یہ وچن جو آپ کے سمکس روبرو کرائے جا رہے ہیں جو بھائی عزت رادہ سوامی ٹرسٹ دوارہ چھاپی گئی ہے پرکاسک ہیں رادہ سوامی ٹرسٹ سوامی بھاگ آگرہ مدرک ہیں دی کورو نیشن پریس چھلی اینٹ روڑ آگرہ دیکھیں گا سار وچن وارتک نصر یعنی وارتک دفعہ ایک پرسپورن دو پر ہم یہاں دو دفعہ دیکھیں گے اس میں اپنے مطلب کی بات پڑھیں گے صرف کام اتنا ہے کہ انسان یعنی منوش اپنی صورت یعنی روح کو اس کے خزانے اور نکاس جہاں سے روح آئی ہے یعنی مقام ستنام اور رادہ سوامی میں پہنچاوے یہاں ستنام کو یہ ستھان کہتے ہیں مقام مانے ستھان رادہ سوامی کو بھی ستھان کہتے ہیں اب آگے دیکھو چار وچن وارتک کا بھاگ ایک پڑھ رہے ہیں پریشت تین پہ ایک نمبر میں پڑھا آپ نے یہ ایک نمبر میں یہ دو نمبر تھا اب تیسرا وچن پڑھیں گے جتنے آچارج اور ماتما اور اوتار اور پیغمبر ہر ایک مذہب میں ہوئے وہ سب اپنے ابھیاس کے زور سے انترمہ طرف مقام اصلی کے چلے اور سب کے سب دھور استھان تک نہیں پہنچے اور بہت سے منجل ایک پر یہ منجل تو آپ آماد بھی سمجھتا ہے منجل مانے ستھان یہاں ایک کا اتر دے رکھا ہے استھان منجل مانے ستھان یہ دیکھو یہ منجل ایک یہاں انکارت کیا ہے تو یہ بتا ہے کہ شرف سنت منجل یعنی ستھان یعنی ستنام سنت پانچمی منجل ستنام پر گئے یہاں بھی ستھان سے دعا ستنام اور برلے سنت آٹھمی یعنی رہ دا سوامی پت تک پہنچے منجل اب رہ دا سوامی یہاں ستھان ہے ستنام بھی ستھان ہے اچھا اب وچن نمبر چار دیکھیں گا اب سمجھنا چاہیے کہ رہ دا سوامی پت سب سے اونچہ ستھان ہے اور یہی نام کل مالک اور سچے صاحب اور سچے خدا کا ہے اب اس ستھان سے رہ دا سوامی ستھان سے نیچے اس ستھان اس مقام سے دو استھان نیچے یعنی رہ دا سوامی سے دو ستھان نیچے ستھان کا مقام ہے یہاں دو ستھان پہ منجل ستھان اور یہاں مقام ستھان مقام ستھان کو مقام بول رہے ہیں دو پرشت پہ اور تین یہ چار پہ چار پہ بھی منجل ستھان کو منجل بول رہے ہیں آگے دیکھو رہ دا سوامی کو ستھان بول اب یہ کیا بتاتے ہیں چوتھے وچن میں اب سمجھنا چاہیے رہ دا سوامی پت سب سے اونچہ مقام ہے اور یہی نام کل مالک اور سچے صاحب اور سچے خدا کا ہے اور اس مقام سے نیچے یعنی رہ دا سوامی ستھان سے نیچے دو استھان نیچے ستنام کا مقام ہے یعنی ستنام کو ستھان کہو ستنام کا ستھان ہے ستان کا ستھان ہے ان کا جان سمجھے دو جان سے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ستنامہ نے ستھان بتا رہے ہیں اور مقامہ نے ستھان ستھان کا ستھان ہے آگے پھر ستنام کو ڈیفائن کیا ہے اب اس ستنام کو جس کو سنتوں نے ست لوگ بھی کہا ہے ستنام کو سچھنڈ بھی اور سار سپد بھی ستنام کو اور ست سپد بھی ستنام کو اور ستنام بھی ستنام کو ستپرس بھی ستنام کو کر کے بیان کیا ہے اب یہ بوت تو پڑھنا ہے تھا جس کا گیان ایسا ہے ایک اور دکھاتے ہیں اس میں سپسٹ برنر کیا ہے یہ دیکھئے سار وچن رادہ سوامی وارتک عدور سوامی جی مہاراز رادہ سوامی بیاس سے چھپی ہے وہ آگرہ واری پڑھ یہ آپ نے اس کے پرکاسک ہیں جگدی صندر سیکریٹری رادہ سوامی ستسنگ بیاس ڈیرہ بابا جیمل سنگھ پرنٹیڈ بائی پرنٹیڈ ان انڈیا لکشمی آفشک پرنٹر دلی سی بھومی کا منہ بہت کلیر کر گیا ہے سار وچن رادہ سوامی وارتک عجور سوامی جی مہاراز کے وچنوں کا شیوڈیال جی کے وچنوں کا سنگ رہ ہے اور یہ وچن ستسنگوں تتھا انیچرچاؤں کے دوران ستسنگوں نے نوٹ کیے تھے سوامی جی مہاراز کے پرم دھام سیدھارنے کے کچھ ورس بعد ان کا سنگ رہ کر کے پشتک روپ میں چھپوایا گیا ہے سن انیس سو دو میں اپنے آتموں ایک سو نو ورس ہو گئے ان کو اس اڑنگیں پڑھتے ہیں راستق سمجھ میں نہیں آئی بول کے گیا سن انیس سو دو میں بابا جیمل سنگ جی مہاراز نے سار وچن رادہ سوامی وارتی کو پہلی بار گرمکھی لپی میں چھپوایا انیس سو دو میں اس کے بعد یہ ہنڈی پرستوت ہوئی پرستوت پشتک اسی پرثم گرمکھی سنسکرن کے انصار ہے اور اب اس کا ہنڈی سنسکرن پرکاشت کیا جا رہا ہے سوامی جی مہاراز کا صبح نام سیٹھ شیوڈیال سنگ جی تھا آپ نے پتیش اگد سن ٹارہ سو ٹارہ میں آگرہ سہر میں جنم لیا آپ کے پتا جی کا نام سیٹھ دلوالی سنگ جی تتھا ماتا جی کا نام مہا مایہ جی تھا آپ کے پوروز پنجاب کے رہنے والے تھے تتھا گھر میں گرو گرند صاحب کا پارٹ کیا جاتا تھا آپ کے ماتا پتا ہاتھ رش کے پرستد سنت تلسی صاحب کے بھگت تھے سوامی جی مہاراز نے بھی تلسی صاحب کی کافی سنگت کی تھی سفدیال جی وید کے ساتھ کافی بیچار سنتے رہن کے بچپن سے سوامی جی مہاراز کا رجحان ادھاتم کی اور تھا آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ کر سترہ ورس سرت سبد یوگ کا بھیانس کیا اور سن تھارہ سو ایک سٹھ میں بسند پنچمی کے دن کھلے طور پر آم سنگ اور سرت سبد یوگ کا اپدیش شروع کر دیا اٹھارہ سال میں یہ اپدیش کرتے رہے تھارہ ورس کے بعد ان کی سترہ ورس کے بعد مرتیو ہوگی سن تھارہ سو اٹھتر میں ان کی مرتیو ہوگی تھی بابا جیمل سنگھ جی کا جنم سن تھارہ سو انتالیس گرام دکھومان جلا گرداز پر مہوا اور یہاں دیکھئے گا تھارہ اگسٹ انیس سو نواسی میں پینسن پرابت کر کے ریٹار ہوئی بتیس ورس نوکری کر انہوں نے سن تھارہ سو چھپن میں جیمل سنگھ جی کو نامدان پرابت ہوا سن تھارہ سو چھپن میں اور سن تھارہ سو اٹھتر میں سیوڈال جی کی مرتیو ہوگی اور سن اٹھارہ سو نواسی میں گیارہ ورس بعد پینسن پرابت کر کے ریٹار ہوئے بیاس ندی کے کنارے آ کر رہنے لگے وہاں انہوں نے اپنا ڈیرہ بیاس شروع کر دیا گیارہ ورس بعد منمکھی اپنے آپ بتیس ورس شروع کرتے رہے نوکری میں اٹھارہ سو اٹھتر میں ان کی مرتیو ہوگی اٹھارہ سو نواسی میں نے کون آدیس دے تھا آدیس ملا ہوتا ترنت کرتا ہی اس کاریے کو انہوں نے منمکھی کیا ویسے تھی یہ خود بھی کوئی ویسیس میتوں نہیں رکھتے کیونکہ یہ خود نگرے تھے اور ان کا گیان آپ کے سمکس ہے آپ اور دکھاتے ہیں رادہ سوامی دیال کی دیارہ رادہ سوامی ساہے وطن جو کہ سوامی جی مہاراج نے آخری روز پیشتر انتردھیان ہونے کے واسطے ہدایت سادووں ستسنگیوں اور ستسنگیوں کے خاص دبانیں مبارک سے فرمائی مرتو کے سمیں انتیم سبدوں میں بھی انتیم وچنوں میں بھی کسی کو نام کا دیس یہ نہیں دیکھے گئے پندرہ دون سنٹھارہ سو اٹھتر میں مطابق اساڑ ودی پڑوا ست سموت انیس سو پہتیس روز سنیچر وقت صبح اللہ ان کی مرتو بھی سنٹھارہ سو اٹھتر میں اب اس نے کیا کہا ہے یہ دیکھئے گا انتیم سمیں مرتے سے میں یہ وچن بولے انہوں نے کتی گیتہ جیسی سلوک بنا کر نوٹ کر رکھے ہیں پانچ میں وچن میں کہا ہے سیوڈال جی نے مرتے سے میں پھر سوامی جی مہارج نے رائے ساہب سالگ رام اور کل سادووں ستسنگیوں ستسنگیوں کی طرف محتوض ہو کر فرمایا کی جیسا مجھ کو سمجھتے ہو ویسا اب رادہ جی کو سبجنا یا رادہ ان کی پتنی تھی رادہ جی اور چھوٹی ماتا جی کو برابر جاننا پھر رادہ جی کی مہارج کے حکم کو حکم دیا کہ شبو اور بکی کو اور بیسنوں کو پیٹھ نہ دینا ہم جا رہا ست لوگ میں چنتہ ان کی اٹھا رہا یہ بتا کیسا ست لوگ گیا ہوگا یہ بکی چنتہ پھر بکی ماں گیا پھر آگیا جہاں آساتا باسہ ہوئی اب یہاں دیکھو اب چود ماں بچن پھر سیٹ پرتاب سنگھ کی طرف متوج ہو کر فرمایا کہ میرا مط تو ستنام اور انامی کا تھا اب ستنام نہیں ست لوگ کہہ ہے میرا مط تو ستنام اور انامی کا تھا اور رادہ سوامی مط سالگ رام کا چلایا ہوا ہے یعنی اس رادہ سوامی مط بھی اس سیوڑیال جی کا نہیں ہے اتنا ہی کافی اپنے اتماو اور آگے کہا کہ اس کو بھی چلنے دینا اور ست سنگھ داری رہے ست سنگھ آگے سے بڑھ کر ہوگا اپنے اتماو یہ جو رادہ سوامی کے سردھالو جو کچھ چطور وقتی ہیں جو جن کو یہ پریچر بنا رہا ہے ان کو ان کا عدد سے بھی یہی رہ گیا کہ اپنے بھگتوں کو سچائی کا پتہ نہ چلے اور یہ اُلجھاویں ان کو جتنے جنتگی روک سکتے ہیں پر اب نہیں رکھ پائیں گے کیونکہ آج کوئی اندہ تھوڑا ہی ہے بودھیوان ہے سب کو بھگوان چیئے بھگوان کے لیے یہ وہاں گئے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ جب ان کو یہ بتا جاتا ہے کہ تم جس رادہ سوامی پانتھ کو مانتے ہو اور تمہارا سیوڈیال جی جس کو تم اپنا مکھیا مانتے ہو جس سے سب یہاں پانتھ دلا مانتے ہو وہ تو کہتا ہے رادہ سوامی میرا پانتھ نہیں میرا تو ستنام اور نامی کا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی تو لکھا ہے نا رادہ سوامی کے وہ چطور سندھالو کہتے ہیں پریچر کہ یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ اس کو بھی چلنے دینا ست سنگ پہلے سے جادہ ہوگا رکھنا اب انتیم سمیہ آگیا سیوڈیال جی کا اس کے سامنے اس نے پیرلل ان کے اچھا کے ورد رادہ سوامی پانتھ چلا دیا نہیں تو یہ تھوڑا کہتے ہیں میرا پانتھ نہیں ہے میرا مت نہیں ہے وہ دکھی تھے اس سے کہ یہ نہیں چلانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی چلا دیا تو کیا کرے مجبور تھا تو اس نے کہا ہے ٹھیک ہے اس کو چلنے دینا جاتا ہے کہ تم جس رادہ سوامی پانتھ کو مانتے ہو اور تمہارا سیوڈیال جی جس کو تم اپنا مکھیا مانتے ہو جس سے سب یہاں پانتھ تلا مانتے ہو وہ تو کہتا ہے رادہ سوام میرا پانتھ نہیں میرا تو ستنام اور انامی کا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی تو لکھا ہے نا رادہ سوامی کے وہ چطورشن دھالو کہتے ہیں پریچر کہ یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ اس کو بھی چلنے دینا ست سنگ پہلے سے زیادہ ہوگا زاری رکھنا اب انتیم سمیں آگیا سیوڈیال جی کا اس کے سامنے اس نے پیرلل ان کے اچھا کے ورد رادہ سوامی پانتھ چلا دیا نہیں تو یہ تھوڑا کہتے ہیں میرا پانتھ نہیں ہے میرا مت نہیں ہے وہ دکھی تھے اس سے کہ یہ نہیں چلانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی چلا دیا تو کیا کریں مضبور تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو چلنے دینا اب جیسے ایک بار گروہ نانک دیو جی اپنے دو سسوں کے ساتھ پرماتما پرابتی کے اپرانت سچھکھنڈ کے پرمیشور کے درشن کرنے کے اپرانت بھرمن کر رہے تھے زمتہ کو سمجھا رہے تھے تو ایک گاؤں میں ان کا پتھر مارے بد بیوہار کیا تو گروہ نانک دیو جی نے کہا کہ رب کرت اسی اتھے وسدے رہی ہو اگلے گاؤں میں گئے وہاں سردھالووں نے اچھے لوگ تھے اچھے وقتی تھے ان کی خوب سیوہ کری سرسنگ سنیا اور خوب بوزن آہر کروایا چلتے سمیں سادر ویدائی کی تب چلتے سمیں نانک دیو جی نے کہا کہ رب کرت اسی اجڑ جائیو اب وہاں سے کہہ کر چل پڑے اب مردانہ اور بالا جی دونوں ان کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے کہا بگون آپ کی لیلا ہمارے سمجھ میں نہیں آئی جن وقتیوں نے آپ کے ساتھ دور بہار کیا ڈڑے مارے پتھر مارے گالیاں دی اس کو تو آپ نے کہا وست دے رہی ہو اور جنہوں نے آپ کی سیوہ کی ہمارے ساتھ اچھا دور بہار کیا اسکون کے بھی سے میں آپ نے کہا رب کرت اسی اجڑ جائیو اے بگون ہمیں کچھ وستار سے سبزہ وہ ہماری بودھی ڈگمگ ہو رہی ہے تب نانک دیو جی نے کہا کہ جن نکمی آتماؤں شروع دے دیا کہ وہ وہیں وہیں رہیں ایک گام میں پڑے رہیں کہیں اور گام میں ناز لے جان ان کو بھی وہ برباد